جی تو جناب پاکستانی میٹر آرڈر بلے باز بابر آزم کے ایک مرتبہ پھر ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں شاندار اور دھماکیتار بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے اس مرتبہ انہوں نے فیفٹی نہیں بلکہ سینچری سکور کی گئی ہے بلکل صحیح سن رکھے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں جو بابر آزم سے محبت کرتے گئے اس ویڈیو کو جلدی جلدی لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ساتھ گھنٹے کے لامت کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز کلوٹفیکشن پر وقت ملتی رہے اگر آپ نے بابر آزم کے لئے کوئی اچھا سا جملہ نیچے کومنٹ سیکشن میں نہیں لکھا تو بھئی یہ آپ کی ہی گلتی ہے کیونکہ جس طرح کہ ان کی پرفارمیسس چاہتے کی گیا نا دل خوش کر دیا ہے تمام فینس کا اور پاکستانی فینس کا اور بہت ہی بڑی اٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں ان کی پرفارمیسس دیکھنے کو مدہ کی گیا ہے یہ میچ ٹوینٹی بلاسٹ کا سمر سیٹ ویسے زمشائر کے درمیان کھیلا گیا سمر سیٹ کی ٹیم نے پہلے کلتے ہوئے دو سو دو رنز بنائے اور ان کے صرف چار کلاری آؤٹ ہوئے ان میں اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے گا تو بابر آزم کے ایک سو دو رنز دیکھنے کو ملے جبکہ ابیل جو کے کیپٹن ہے انہوں نے فیفٹی سیمہ رنز سکور کی ہے جس میں انہوں نے دو چھکے اور چھے چوکے لگائے اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں بابر آزم کی جو کے ٹاپ سکورہ رہ گئے اس پورے میچ کے انہوں نے ایک سو دو رنز بنائے پسپن کے انہوں کا سامنہ کیا چھے چھکے لگائے سات چوکے لگائے ایک سو پچاسی ون ایٹی فائیو کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور وہ ناٹ آؤٹ بھی رہ گئے بابر آزم اس پورے ٹورنمیٹ میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے والا کی لاری بھی گیا جبکہ اس پورے ٹورنمیٹ میں وہ سب سے زیادہ فیفٹی سکور بھی رنز بنا چکے گئے جبکہ بابر آزم کی سٹرائک ریٹ کی بات کرتے گئے تو سٹرائک ریٹ بھی کافی اچھا ہے جبکہ سیونٹی پلس ایوریج بھی گیا اس پورے ٹورنمیٹ میں بابر آزم کی تو بھئیہ اس پر فارمیس سے اندازہ آپ لگا سکتے گئے کہ وہ کس فارم میں دکھائی دے رہے گئے اس کے باوجود کہ بابر آزم کی شاندار کارکردگی دیکھنے کو مدے کی کہ اکثر لوگ بابر آزم پر تنقید بھی کرتے رہتے گئے بلکل صحیح سن رہے گئے بابر آزم چاہے جیتنی بھی اچھی پر فارمیس کا مزارہ کر لیں ان پر تنقید ضرور ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے لئے کھیلتے ہیں نہ کہ ٹیم کے لئے ارے میرے پیارے بھائیو اگر وہ کھیلتے ہیں ٹیم کے لئے تو ہی ایسی پر فارمیس دیتے ہیں اگر وہ اپنے لئے کھیلتے ہیں تو ان کی جگہ کنفرم ہو چکے اس پورے ٹارنمیٹ میں وہ جب صفر سکور بنائے یا جیسے بھی مرضی ان کی بیٹنگ کریں ان کا اس پورے ٹارنمیٹ میں کھیلنا تو ابھی مشکل ہے لیکن جتنے میچز ان کو ملیں کہ وہ تو سمر سیٹ کی ٹیم تو نہیں نکال سکتی میرے پیارے بھائیو تو پیارا سا جملہ بابر عظم کے لئے لکھے گا نہ کہ آپ ہیٹ کومنٹس یہ وہ کر دیں کہ بابر عظم یہ ہے سٹرائک ریوڈ کو امپرووڈ نہیں کر رہے آپ پاکستان کے لئے نہیں کلتے ہیں تو ایسے کومنٹس نہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اس چینل کے ساتھ ضرور جوڑے رہے گا اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان